حوظ بللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک آف پاکستان ناظرین اس چینل کو بنانے کا مقصد پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ترقی کی بلندیوں کی طرف لے جانا ہے یہ سب آپ کی تعاون محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ٹی وی چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آخر تک ضرور دیکھئے ممکن ہے کہ اس میں آپ کے لئے کوئی مفید بات ہو ناظرین حکومت پاکستان نے ٹی وی فیس مہانہ ٹی وی فیس 35 سے 100 روپے کرنے کا فیصلہ کی ہے اب میرا عمران خان وزیراعظم پاکستان سے ایک سوال ہے کہ ہم غریب عوام یہ ٹی وی فیس کیوں دیں جبکہ ہمارے بچے دو وقت کے کھانے کو ترستے ہیں اور آپ کے وزیروں کے بچے ائر کنڈیشن آفیسز اور ائر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور لگزریز لائف گزارتے ہیں ہمارے بچوں کو ٹاٹھ والے سکول بھی نصیب نہیں ہوتے اور آپ اور آپ کے وزیروں کے بچے پاکستان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اس ٹی وی کا سرہ سر فائدہ یا آپ کو ہے یا آپوزیشن کو ہے اگر آپ کے خطاب نہیں دیکھیں گے تو آپ کی طرف عوام مائل کیسے ہوگی اور اگر آپ پوزیشن کی بک بک نہیں سنیں گے اور تو ان کا پرپوگنڈا کیسے چلے گا ٹی وی نہیں ہوگا تو بڑی بڑی کمپنیاں کے اشتہارات کون دیکھے گا اور نہیں دیکھے گا تو ان کی پروڈکٹ کیسے بکیں گی ٹی وی نہیں ہوگا تو کیبل آپریٹر کی چاندی کیسے ہوگی ٹی وی نہیں ہوگا تو بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیز کیسے چلیں گی سر آپ کو ہمارا ممنون ہونا چاہیے کہ اشتہارات کے دوران ہم چاند میں انٹرٹینمنٹ کے نکالتے ہیں سر ٹیکس لینا ہے تو کیبل آپریٹر سے لیں ہاؤسنگ سوسائٹی سے لیں پرائیویٹ میڈیا سے لیں ہماری وجہ سے تو ان لوگوں کا کاروبار چلا ہوئے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں سے لیں جو پیسہ بنا رہی ہیں سر ہم سے آپ یہ ٹی وی فری میں ہی لے لیں اور اس کو بیچ کر جتنا عرصہ آپ حکومت چلا سکتے ہیں چلائیں خدا کا واسطہ ہے کہ آپ یہ رکھ لیں اور ہم غریبوں کو سانسوں پر پبندی نہ لگائیں اور جینے دیں سر غریب عوام نے جس دن ٹی وی دیکھنا بند کر دیا اس دن یہ سب سڑکوں پر ہوں گے کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے تب یہ لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے تو بامالہ حکومت کی کردگی کے بارے میں سوال اٹھائیں گے ابھی یہ ٹی وی دیکھ کر اپنے فریسٹریشن نکال لیتے ہیں جب یہ حکومت پر نکالنا شروع کریں گے تب کی سوچیں غریب عوام پر اتنا بوجھ نہ جالیں کہ جو ابھی سو جوتے اور سو پیاز بھی کھا لیتے ہیں انکار نہیں کرتے تب یہ خموش بھی نہیں بیٹھیں گے ہم ٹیکس کی ماچس کی ڈبیا پر بھی ٹیکس دیتے ہیں اور اس گتے پر بھی جو ہم استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ہم بچوں کی انتافیوں پر بھی ٹیکس دیتے ہیں جو وہ کھاتے ہیں اور اس کاغل پر بھی دیتے ہیں اس ریپر پر بھی دیتے ہیں جس میں وہ لپٹی ہوتی ہیں مگر اتنا کریں جتنا ہم سہ سکیں اللہ بھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا ہم اٹھا نہ سکیں ناظرین ٹی وی حکومت کو فری میں واپس کرنے کی تیاری کریں جس سے سب کا کاروبار چلتا ہے اور جو کماتے ہیں اور وہ ٹیکس بھی دیں ناظرین ٹی وی کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے اگر آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں تو بہت سے کاروبار اور انڈسٹریز بند ہو جائیں گے ٹرک ڈرائیور ہرتال کر کے اپنی بات منواتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹر یا ہرتال کرتے ہیں یا قرائے بڑھاتے ہیں ارتال کرتے ہیں اور اپنی بات منواتے ہیں اپوزیشن دھرنے دیتی ہے اور اپنی بات منواتی ہے اور باہر ریشیاں کرتی ہے اصل طاقت آپ ہو ناظرین اصل طاقت آپ ہو آپ اسی وقت ترقی کرو گے جب آپ ایک ہو جاؤ گے آپ ایک نہیں ہو گے تو کبھی بھی ترقی نہیں کرو گے آپ اگر ایک دن کھڑے ہو جاؤ سارے ایک دن کھڑے ہو جاؤ تو کوئی ماہی کا لال آپ کا نہ تو آپ کی چینی کا ریٹ بڑھا سکتا ہے نہ آپ کے اٹھے کا ریٹ بڑھا سکتا ہے نہ دودھ کا ریٹ بڑھا سکتا ہے اس لئے بڑھاتے ہیں کیونکہ آپ ایک نہیں ہو آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے ہو بھائی بھائی کا دشمن ہے اپنے سب ایک اینڈ کی معنی دو جاؤ ایک دیوار کی معنی دو جاؤ اور ایک اینڈ کی طرح سپلائیوی دیوار بن جاؤ تو کوئی ماہی کا لال آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا علام اقوال نے یہ بہتر سا پہلے کہہ دیا تھا اگر آج بھی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ ترقی کی طرف اور ترقی کی بلند شارہوں پر چلنا شروع کر دیں گے نظرین آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ٹی وی کو میرے چینل یوٹیوب چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے اور آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کی شکایتیں کمنٹس میں انتظار کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک آف پاکستان